بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم مش نمبر دو اشاریہ ایک سوال نمبر تین شروع کرتے ہیں عبارت میں لکھ دوں اس میں لکھا ہوا ہے کہ مصاواتوں میں سے ایکس سے آزاد ربط معلوم کریں ایکس سے آزاد کا مطلب یہ ہے کہ ایکس کو الیمنیٹ کرنا آپ نے ٹھیک ہے آچہ جی پہلا والا ہے ایکس سکوئر مائنس ایم ایس ایکل ٹو زیرو یہ اے ہو گئی اور دوسری ہے پی ایکس سکوئر مائنس کیو ایس ایکل ٹو زیرو ٹھیک ہے پی ایکس سکوئر مائنس ایس ایکل ٹو ایکس سکوئر مائنس کیو ایس ایکل ٹو پہلی ایکس سکوئر ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایم پی برابر ہے ایل کیو کے یہ ایل ادھر ایل سے ملٹیپلائی کریں گے ایدھر کریں گے تو کیو ایل ہو جائے گا ایدھر سے ایل ختم ہو گیا یہ پی ہے اسے ایدھر پی سے ملٹیپلائی کریں ایدھر کریں تو رائٹ سائٹ سے پی ختم ہو جائے گا اور ایم کے ساتھ پی لگ جائے گا تو یہاں پی ایکویشن آگیا جب آپ چیک کر لیں ایم پی اس ایکل ٹو کیو ایل بلکل ٹھیک ہے جواب اگلا والا کرتے ہیں اے ایکس مائنس بی اس ایکل ٹو اسے میں اے لکھ لیتا ہوں دوسری ہے سی ایکس سکوئر پلاس ڈی ایکس پلاس ایف اس ایکل ٹو سی ایکس سکوئر پلاس ڈی ایکس پلس ایف اس ایکل ٹو ٹو ٹھیک ہے تو یہاں اس کو میں b لکھ لاتا ہوں تو یہاں سے a کی ویلیو کیا آئے گی a is equal to b over a اس قیمت کو اس میں ڈال دیں b میں تو c x square کی بجائے b over a کا square plus d اور x کی بجائے b over a plus f is equal to zero c b square over a square plus d b over a plus f is equal to zero فریکشن ختم کرنا چاہا رہے ہیں ایدھر ایسی اگزامپل بھی تھے ایک ہم نے پچھلی ویڈیو میں کی تھی اسے a square سے multiply کریں اسے a square سے کریں اسے a square سے کریں تو نیچے سے a square ختم ہو جائے گا basically میں left hand side کو right hand side دونوں کو a square سے multiply کر رہا ہوں یہ دیکھیں میں ڈیٹیل میں کر داتا ہوں sorry plus d b over a plus f is equal to zero into a square تو یہ کیا ہوگا a square into c b square over a square plus a square into d b over a plus a square into f is equal to zero یہ ختم ہو گیا c b square plus a square اور یہ a اور یہ a square تو a رہے جائے گا a d b یہ a b d ہو گیا plus a square f is equal to zero c b square plus a b d plus a square f is equal to zero بالکل ٹھیک ہے جواب اگلا والا کرتا ہے اگلا والا ہے p into x plus a is equal to q into b plus x یہ a ہے اور دوسری والی ہے p into c plus x is equal to q into x plus d یہ b ہے میں چیک کر لوں ذرا p into x plus a is equal to q into b plus x اور p into c plus x is equal to q into x plus d بہت ہی آسان ہے تھوڑا سینے ذرا حل کرنا پڑے گا بہت ہی آسان ہے p x square plus p a is equal to q b plus q x ٹھیک ہے یہ ہماری c کا لائے تمہا سے بہت ہی آسان ہے اچھا اب اس میں سے اب تھوڑا سا سے کریں solve p c plus p x سوری میں نے غلط لکھا یہ یہ p x ہونا چاہیے x square کہاں سے آگیا سوری دیکھو نا p x p x آگیا p a p a آگیا is equal to q b اور q x آگیا ٹھیک ہے بلکہ نا اگلی کرنے سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ x والی رقمیں ساری ایک طرف کر لیتے ہیں ایسا کرتے ہیں میرا خیال اس طرح آسان رہے گا پھر دوسری کو چھیڑتے ہیں تو p x اب یہ q x ہے اس کو میں ادھر لے جاتا ہوں q x اور یہ q b ہے اور یہ p a اس کو p a کو میں ادھر لے گیا ہوں x والی میں نے ایک طرف کر لی کیونکہ ہم نے value تو x کی نکال لی اور باقی میں نے دوسری طرف کر دی ہیں q b اور ادھر سے minus p a ٹھیک ہے اگر x common لے لیوں تو p minus q ہو جائے گا is equal to q b minus p a x کی قیمت کیا آگئی q b minus p a over p minus q ٹھیک ہے نا اس کو میں c کہتا ہوں اور پہلے والی اس c کے لیبل کو ختم کر دیتا ہوں آچھا جی اب یوں کرتے ہیں کہ اس والی کو پکڑتے ہیں اور اس کے ساتھ جی وہی سلوک کرتے ہیں دیکھ کیا ہوگی p c plus p x is equal to q x plus q q d یہ q اور یہ d x والی رقمیں میں ایک طرف کر لیتا ہوں p x minus q x is equal to q d minus p c یہ p c ہدھر جا کے minus p c ہو گیا یہ q x ہدھر جا کے minus q x ہو گیا x common لے لیں تو p minus q is equal to q d minus p c تو x کس کے equal آگیا q d minus p c over p minus q کیونکہ تو ہمارے پاس یہ جو equation آئی سے میں d لیبل کر لیتا ہوں اب یہ بھی x c value ہے یہ بھی x c value اس کا طلب یہ کہ میں دونوں کو compare کر سکتا ہوں اگلے پیش پہ کرتا ہوں q b minus p a q b minus p a over q b minus p over p minus q q q minus p c q d minus p c over p minus q p minus q اب بزر کی بات یہ ہے کہ دونوں میں نیچے p minus q ہے یہ ختم ہو جائے کیونکہ اگر آپ ادھر بھی p minus q سے multiply کریں ادھر بھی کریں یہ ختم ہو گیا تو q b minus p a is equal to q q d minus p c اس کا میں جواب چیک کرتا ہوں جی q b جواب بالکل ٹھیک ہے انہوں نے کیا کیا ہو ہے کرنا چاہیں آپ بھی کر لیں یہ q والی ہے یہ q والی ہے انہیں q والی کٹھی کر لیں جی q b ادھر لاؤں گا تو q d ہو جائے گا اور یہ p c ہے اور یہ minus p ھو دے جا کے پلاس p a ہو جائے گا q اس میں سے لیں b minus d اور اس میں سے p لیں c پلاس a انہوں نے ایسے جواب لکھا آیا یہ minus p c ہے minus p c ہے p ھو minus c تو اس کا مطلب یہ minus c کا مطلب یہ q into b minus d is equal to p into a minus c انہوں نے یہ جواب لکھا ہے بہرحل وہ ٹھیک ہے اگلے والا پارٹ کرتے ہیں پارٹ نمبر 4 x plus y is equal to a or x square plus y square is equal to b square x ہم نے eliminate کرنا ایک سی قیمت a minus y آگئی اس کو اس کے اندر ڈال دیں a minus y square plus y square is equal to b square تو یہ بریکٹ کھلنی پڑی گی آپ کو a square plus y square minus 2 a y plus y square is equal to b square یہ یہ ہے والا a square plus 2 y square minus 2 a y is equal to b square انہا نے اس میں سے 2 y common لیا ہوا variable انہوں نے ایک طرف لکھتی ہیں تو y میں کاما لی لی تو 2y minus 2a آگیا is equal to b square minus a square ٹھیک ہے جی یعنی کہ variable والی انہوں نے ایک طرف لکھتی ہے جواب ہمارا بالکل ٹھیک ہے اب ہم اگلی والا part کرتے lx plus m y is equal to 1 اور دوسری ہے l plus m x square plus a is equal to 0 l plus m into x square plus a is equal to 0 lx plus m y is equal to 1 x کیمت نکال لیں اس میں سے وی 1 minus y ہو جائے گا ادھر جا کے اور y l آجا جائے گا ٹھیک ہے اس کو اس میں ڈال دیں یہ ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں کہ ایسا کریں کہ اس کو نہ square کر دیں x square is equal to 1 minus m y کا square over l square ٹھیک ہے اور ادھر سے تو square ہے ادھر سے x square کی کی value آئے گی minus a over l plus m ٹھیک ہے یہ بھی x square ہے یہ x square اس کا مطلب کیا ہوا کہ 1 minus m y کا square over l square برابر ہے minus a over l plus m کے برابر ہے جواب میں چیک کر رہا ہوں کہ مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے ہاں جی انہوں نے کیا ہوئے کر سکتے ہیں اس کو انہوں نے کھول دیا 1 plus m ٹھیک ہے y square minus 2 m y اور ایک 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 کھول دیا اور یہ l plus m ادھر جا کے l plus m ہو جائے گا ادھر اوپر چلا جائے گا y is equal to minus a اور y else square اوپر جا کے ادھر لگ i square انہوں نے اسے جواب لکھا یہ جواب بھی ٹھیک ہے ویسے انہوں نے اس کو ادھر لے آئے میں ویسے عجیب سی بات ہے کبھی وہ کچھ چیزیں ادھائیں طرف چھوڑ دیتے ہیں کبھی وہ ادھر لے جاتے ہیں میرا خیال ہے کہ کوئی پتہ نہیں hard and fast rule نہیں ہے برحال اب جتنا solve کر سکتے ہیں کر دیں امپورٹن چیزیں کہ fraction ختم کرنے کی کوشش کر دیں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس طرح لکھیں اور پھر یہ بھی لکھتے ہیں تاکہ اگر کسی examiner کو یہ والا طریقہ پسند ہے یہ چیز پسند ہے تو آپ وہ بھی اس کے سامنے لکھا اور اگر اس طرح والا کسی کو پسند ہے تو وہ بھی لکھاؤ میرے نظر ایک دونوں برابر ہیں لیکن بہرحال بعض examiner کی preference ہوتی تو آپ دونوں بھی کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی سوال نمبر تین ختم ہوا اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ اگلہ سوال کریں گے اسلام علیکم